وہ بھی اس میں ملوث کر دیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس نرس کے بل بوتے بھی یہ سیاست کار رہے ہیں یا انہوں نے ایک جو ہے توفان بکتمیزی برپا کیا ہوا ہے وہ جو آئیشہ زریع ہے اس کی ڈگری بھی جالی ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ ایک آم 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 انٹی کرپشن میں کیس بھی فائل ہو چکا ہے ستائیس دو دوہزار تئیس کو ہمارے سیشن جائش صاحب نے بھی ان کے خلاف ایک آرڈر پاس کیا ہوا ہے تو کال جو ہے دس سے گیارہ جو نامی گرامی جو ہیں اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں انہوں نے ڈیرے ڈالے رکھے اگر ایک وکیل صاحب وہاں پہ چلے گئے تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی میں پوچھتا ہوں کہ کس حیثیت میں کال پورے ہسپتال کو دس سے گیارہ صحافیوں نے جرگمال بنائے رکھا اور وہاں پر اس وقت ہو گئے جب کمیٹی نے کہا کہ آپ کس حیثیت میں ہمیں جو ہیں وہ اپروچ کر رہے ہیں آپ کس حیثیت میں یہاں پر دندناتے پھر رہے ہیں کیا آپ اس میں پارٹی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس میں ایک صحافی کی مان پسند جو ہے وہ نرس کو اس کی مان پسند ڈیوٹی ایسائی نہ کروانے پر جو ہے سارا یہ تفاہ بتمیزی بھرپا کیا گیا ہے ایک محکمے کے پیچھے جو ہے پورا زلے کا صحافی جو ہے وہ صحافی جن کا اس معاشرے میں کوئی جو ہے کردار نہیں ہے جن کے چہرے پورے لیاں میں آیاں ہیں انہوں نے ایک دفاہ بتمیزی بھرپا کیا ہوا ہے کیا یہاں پر کوئی اور مسئلہ نہیں ہے صرف ایک ہی مسئلہ ہے کیا اس کی انکوائری جو ہے ان صحافیے کے حوالے کر دی جائے ایک صحافی کے ایک جو انکوائری کا بھی کوئی ریزلٹ نہیں آیا ابھی انکوائری مکمل نہیں ہوئی سات دن سے ہم سننے کو کہ جی گھنونے جرم میں جنسی حراسکی میں فلاں فلاں کے یہ جو ہیں اس کے اوپر یلیگیشن جو ہے کارے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شکیل صاحب کی جو ہے یہ ان کے سچے ہونے کے یہ دلیل ہے کہ دس دنوں سے پورے زلہ میں سے ٹونٹوں کی آوازیں آ رہے ہیں لیکن وہ بندہ ابھی تک ٹریپ نہیں ہوا وہ ٹریپ نہیں ہوگا وہ کسی کوئی موہ میں بھی حرام نہیں دے گا میں سمجھتا ہوں کہ کل کی جو انہوں نے بدتمیزی کی ہے ہمارے وکیل صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی ہے ہم ساڑھے آٹھ سو گھکلا کی باہر ہیں کہ ہم یہ اتنا کمزور سمجھا جا رہا ہے ہم چپ تھے تو کوئی اور بات ہمارے صدر صاحب نے کہا تھا کہ ابھی تک آپ نے بیان کال انہوں نے یہ جو ہمارے وکیل صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی ہے یا ان کو اخلاف جو ہیں انہوں نے بدزبانی استعمال کیا ہے ہم کسی صورت یہ برداشت نہیں کریں گے ہم چند دس سے گیارہ شن پسند لوگوں کی خط اپنی بار کو دعا پہ لگائیں گے یہ کبھی ہو نہیں سکتا انشاءاللہ وطالہ بار اپنے وکیل کا دعفت کرنا بھی جانتی ہے اور اس کے ساتھ کھڑا ہونا بھی جانتی ہے اب جو ہے ہمیں ہماری کمزوری کا جو انہوں نے فائدہ ہم چپ تھے ہم کہہ رہے تھے کہ خواتین نرسز کا معاملہ ہے ہماری خموش اس لیے تھی ابھی اس کے انکوائی کا کے ریزلٹ انہیں اس میں سے کیا نکل ہے کل گارہ جو نرسز پیش ہوئی ہیں انہوں نے کھل کے بتایا کہ شکیل نے کسی کے ساتھ کو زیادتی نہیں کی شکیل جو ہے سخت تھے انہوں نے روسٹر میں جو ہے وہ ان کے پاس تھا تو اس میں تو ہو سکتے ہیں ہمیں کوئی اختلاع ہو ادروائز نہ انہوں نے جنسی حراس کی ہمار نہ انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی مسکنڈکٹ کیا ہے تو یہ اس کے اوپر جو ہے اس انکوائی کے اوپر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں کبھی کمیشنر صاحب کو اپروچ کر رہے ہیں کبھی سی ایم پورٹل کو کبھی پی ایم پورٹل کو صحافی کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ فریق بنجیں آپ نے دیکھا ہے میرے محضرت بکلا نے بھی دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ایک انسان کی جو ہے اس کی کردار کشی کی گی پیچھلے داس دن میں آپ دیکھیں ان کی فرنٹ جو ہے پیٹ پہ جو ہے اس کی کردار کشی کی جا رہی ہے شکر ہے الحمدللہ کہ اس میں سے وہ سرکرو ہو چکا ہے اس کا تبادلہ نہ ہونا اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ بندہ حق پہ کھڑا ہے اور وہ بجرگمال نہیں ہوا میں تو حیران ہوں صحابی چھوپیں وہاں پہ تو بات نہیں کرتے جہاں پہ ایک سکاری کوارٹر میں ایک جو ہے نیجی ٹی وی چینل قائم ہے اس پہ تو ڈی سی صاحب ایکشن نہیں لیتے میں حیران ہوں کہ ایک دوسرے معاملے پہ جہاں پر ایک بہت بڑا زلہ لئیہ کا پورنگرافی کا کیس تھا اس میں جو نامزد ملزمان ہیں وہ آج ہمارے جو ہے اتصاب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں وہ آج ہم سے اتصاب مانگتی ہیں آپ مجھے یہ بتائیں زلہ کے کون سا بندہ ان کے کردار سے واقف نہیں ہے شکیل کے کردار سے بھی واقف ہے اور یہ مضموم ہر قطوع میں یہ کردار کشی پر یہ مجبور ہیں ان کے کردار سے بھی واقف ہے آئیں کسی چراہے پہ ہمارے سامنے بیٹھیں یہ باد کردار لوگ جو ہیں یہ ایک عزتدار بندے کی اس طرح ایسی عزت نہیں اچھال سکتے جس طرح سے انہوں نے کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ ہوتا اللہ انشاءاللہ ہوتا اللہ آج ہم ہیں آپ کن صحافیوں کے بارے میں یہ گفتو کر رہے ہیں آج ہم ہم جو صحافی ہیں جو صحیح معنی میں صحافت کر رہے ہیں وہ ہمارے ماتے کا جھمر ہیں اور ان کو پورا ظلہ لیہ جانتا ہے اور جو اس ان صحافیوں میں چند ایک لوگ جو ہیں جو شر پسند ٹولا ہے جو جو ہے اس کو اندر بلیک شیپ ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو صحافی ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں وہ ہمارے جو ہے ماتے کا جھمر ہے ہم ان کی عزت بھی کرتے ہیں اور معاشرہ بھی ان کی عزت کرتا ہے ایسے لوگوں کی عزت نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں کہ ڈی سی صاحب اور ان کو بھی کمیشنر صاحب کے بھی نوٹس لینا چاہیے وہ جو یہ کردار کشی پہ تلے ہوئے صحافی ہیں ان کے بارے میں بھی یہاں پہ جو ایجنسیوں سے رپورٹ لیں ہر ڈی سی اور ہر ڈی پیو ان کے بارے میں فائن بلیک ملر صحافی ہیں میری گزارش ہے ہم صدر بار سے بھی گزارش کرتے ہیں میری اگزیکٹر بھی موجود ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب جو ہے ایسا جو ہے جو کالے کرتوت میں شامل صحافی ہے ہم اس کے بارے میں بھی اس کے اوپر پابندی لگاتے ہیں وہ جو ہمارے وکیل کے کردار کشی کر کے یہاں پر آ کے ہمارے ساتھ بدماشی کرے یہ چیز ہم نہیں چلنے دیں گے ہم ہر جگہ پر ان کا محاصبہ کریں گے اور ہماری صدر صاحب سے اور گزارش ہے کہ آپ بھکلا کے صدر ہیں آپ صحافیوں کے صدر نہیں ہیں آپ نے ہمیں کہا کہ چھوپ رہے ہیں ہم ایک ہفتے سے چھوپ ہیں انہوں نے ہماری خاموشی کا نجاز فیدہ اٹھایا ہے اب آپ ہمارے ساتھ ہمیں لیٹ کریں اور جس طریقے سے ہمیں قانونی معاملت چاہیے اس میں آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں انشاءاللہ تعالی آج سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو میں پیپر پروائیڈ کرتا ہوں تو یہ جو آئیشہ زہرہ نامی خاتون ہے جو نرس ہے میں پیپر آپ کو ابھی دیتا ہوں تو وہ جو ہیں ان کے اوپر انٹی کرپشن بھی نوٹس لے چکی ہے اور اس کے اوپر سیشن جلسہ بھی آرڈر پاس کر چکے ہیں اور ان کی ڈگری بھی جلی ہونے کے شواہد مل چکے ہیں انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ انصاف کے کٹیرے میں ہم لائیں گے ہم اپنے کسی بھی موزز جو ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے بندے کی تظلیل ب پرداشت نہیں کر سکیں گے شکیل نے ابھی تک جو ٹٹا ہوئے یہ اس کے حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کی دلیگ ہے زر صحافت کے مو پر تماشا ہے اور ہم انشاءاللہ ہماری ساڑھے آٹھ سو کے قریب تعداد ہے چند مٹھی پر شر پسند جو ہیں جو ہمیں جرگمال بنانا چاہتے ہیں ہم ان کے ہاتھوں میں بار کے بکلہ کی عزت اور توقیر جو ہے وہ خراب نہیں ہونے دیں گے ہم اپنے بکلہ کے ساتھ ہیں ہم انشاءاللہ دارمے درمے سخنے ان کی ہر مشکل میں ان کے ساتھ کڑھوں گے